جب تم اللہ کی تلاش میں لگ جاتے ہو تو موجزے خود بخود تمہیں ڈھونٹ لیتے ہیں اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو صرف اس لیے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا توقل صرف توقل پھر دیکھو قسمتوں کا بزلنا راستوں کا کھلنا دعاوں کا قبول ہو جانا کبھی کبھر ہم توقل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توقل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بشتا پھر وسوسے ستاتے ہیں پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہی رک جائیں گی توقل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ سبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے لیکن توقل ایسا مور ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پہ ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے شاید اللہ کو سانسوں کی یہ دور سوپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے شاید موجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے اللہ راضی ہوتا ہے تو ہی بنتے ہیں دعاوں کے راستے تاجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں موجزے رات کی تاریخیوں میں جب کوئی شیطت سے اللہ کو پکارتا ہے نہ تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو کہو کیا فریاد لائے ہو کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روپ روز سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے مونتواؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ مطیحان تو بس تھے بہانے سارے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقتر ہوگا جو پتے کی ٹہنی کو بھی رزق دینا نہیں بھولتا وہ پھر تمہیں دینا کیسے بھول سکتا ہے تم سے تو پھر اس نے بے حد محبت کی ہے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت یاد اکھنا سورج نکل ہی آتا ہے پھر رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو بے خوف ہو جو تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اسے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں تمہارا نصیب بھی نہیں یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا موجزہ تو اللہ کے رو برو کھرے ہونے سے ہوگا کھرے ہونے سے ہوگا یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا موجزہ تو اللہ کے رو برو کھرے ہونے سے ہوگا یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کیا کہ کیا ہوگا جانتے ہو کیوں یہ بیچینی تمہیں ستاتی ہے کیونکہ تم جلدباز ہو تمہاری جلدباز ہی تمہیں تھکاتی ہے تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے لیکن تم تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا کافی کر کے دیکھو اللہ کو پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا اس کی چاہہ کو چاہو پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا تم راضی رکھو اسے پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا تحجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں تم تو پھر نصیب کو بدلنا مانگ رہے ہو اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے کیونکہ موجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگر جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ آپ مانگنا چھوڑ دینا چاہیے تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے بہت ساری دعا اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توقل کرنا ہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری من چاہیے چیز لا سکتی ہیں اور وہ ہی لائیں گے یا اللہ جب آپ سے ملنے کی گھر ہی آئے تو مجھے حسین اختتام دینا ایسا اختتام کہ آپ مجھے پہچان جائیں اور میری آنکھیں آپ کو مجھ سے مطمئن دیکھ کر مسکرائیں اللہ کو کھو دینے کا ملال ساری دنیا کی مل جانے سے بھی کم نہیں ہوتا اس رب کی محبت کا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جس کی محبت کا مقابلہ ماں کی محبت بھی نہیں کر سکتی دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے تو ہی تو تم مانگنے کی ترقیبیں سوچ لیتے ہو وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ موجزے بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے وہ تنہا خالق ہے ساری قدرتیں اس کے روپ روز سجدہ ریز ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تب ہی وہ تمہیں یہاں تک لائیا ہے اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے تب ہی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لائیا ہے اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنا تمہیں گمزور کرتے گا اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب مورا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے وہ جہاں ممکن کے سارے راستے ختم ہو جائیں گے تم دیکھنا وہی اللہ کے کن کے موجزے ہو جائیں گے اگر تم دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھی جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے مگر آج وہ حقیقت من کر تمہارے ساتھ ہیں اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسی خواہشیں تھی جو تمہیں لاحاصل لگتی تھی مگر آج آج وہ تمہارے پہلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسے التجائیں تھی جن کے لئے تم ہتیلی کھولنے سے بڑھتے تھے اور آج وہ ممکن ہو کر تمہارے ہاتھ میں ہیں تو تم کبھی بھی اس سے خوف صدہ نہ ہو جو آگے اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے تم کبھی بھی اس کے لئے فکر مند نہ ہو جس کے طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے شاید پھر کبھی تم اللہ سے رابطہ نہ توڑ سکو شاید پھر کبھی تم یقین کرنا نہ چھوڑ سکو شاید پھر کبھی تم مقدر کی شرارتوں سے نہ ڈر سکو اگر تم یہ دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے یقین رکھنے والوں سے یقین کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان لیا جاتا ہے اور جو اسی امتحان میں بھی اللہ پہ توقع کرنا اور مانگنا نہیں چھوڑتے انہی کے لئے موجزے ہوتے ہیں انہی کے لئے اللہ کی مدد آتی ہے انہی کے لئے اللہ تک جاتا راستہ آسان ہو جاتا ہے